السلام علیکم ہم نے لیئرز کو ڈسکس کیا تھا اور اس سیشن میں بھی ہم کچھ لیئرز کی مزید پروپرٹیز کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم ورکسپیس بنا لیتے ہیں یہ میں نے بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتایا تھا یہ ہم 1000 بائی 1000 کے سائز پر بنا لیتے ہیں 1000 ویٹ کر لیتے ہیں 1000 ہی ہائٹ کر لیتے ہیں اور اسے کریئٹ کر دیں گے یہ ورکسپیس ہماری آگئی ہے اچھا ابھی میں یہ برش ٹول یوز کرنے لگا اور اس سے میں اپنے ورکسپیس پر پینٹ کروں گا گرین کلر کا کر لیتے ہیں پینٹ اس طرح سے برش ٹول یوز کرتے ہوئے ہم پینٹ کرتے ہیں آپ کو پتا اب میں یہاں سے ایک نیو لیئر ایڈ کرنے لگا ہوں اور اس پر ریڈ کلر کا پینٹ کر دوں گا اب ہم ایک اور لیئر لے لیتے ہیں اور اس سے ہم بلو کلر کر دیں گے یہاں پہ پوائنٹ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک سے زیادہ لیئر کو ایک گروپ کی شکل میں کس طرح سے بنا سکتے ہیں وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ابھی میں کروں گا تو آپ کو سمجھا جائے گی یہ بلو لیئر ہم نے ایڈ کر لی ہے تو ہم نے لیئر ایک اور ایڈ کر لی ہے لیکن آپ جانتے ہیں اور میں بتاتا بھی چلوں آپ کو جو ورکسپیس ہم اسے تو موو نہیں کر سکتے جو ہماری ورکسپیس ہوتی ہے تو ہم اس کے اوپر جو بنائی گئی جو لیئر ہوتی ہیں ہم اسے ہی موو اور ایڈ اٹ وغیرہ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اس ٹائم جو ہماری لیئر سلیکٹ ہے وہ بلو لیئر ہے اور اس ٹائم ہم صرف بلو لیئر کو ہی موو کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس دوسری لیئر ہے اسے ہم سلیکٹ کریں گے تو وہ ریڈ والی لیئر موو ہوگی تو اگر ہم ان دونوں لیئر کو اٹ ا تائم اکٹھے موو کرنا چاہیں اور اس کے لئے انہیں سلیکٹ کرنا پڑے گا دونوں کو اور اس کا طریقہ ہے کئی ہم میرارا کتول یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں ہم اٹ ا اٹائم کٹول دھو ہڑی ہے یاری ایڈ اٹ اہب یہ دیکھیں ان دوں کو سلیکٹ کیا ایک معنی بٹن دوبارہ دھو ہوا تو اب ہمیں دیکھت Lau variables دیکھیں دیکھنا چُلیکٹ کیا ہے ہما اسے سلیکٹ کریں گے یہ دوبارہ سے سیپریٹ ہو جائیں گی اور پھر الاد الادہ سے یہ موف ہوں گی تو ہم ان دونوں کو اگر پرمننٹلی ایک گروپ کی شکل میں دینا چاہیں ایک گروپ کی شکل میں انہیں اپریٹ کرنا چاہیں انہیں ایڈٹ کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر ایک کریٹ گروپ کی اپشن بھی آتی ہے نیچے اس سے دیکھیں دونوں لیئرز کا ایک گروپ بن گیا اب آپ ان دونوں کو کسی بھی وقت ان پر کوئی بھی اپریشن کر سکتے ہیں تو دونوں پر اپلائے ہو جائے گا اسی طرح اب گروپ کے اندر کتنی لیئرز ہیں تو وہ دیکھنے کے لیے آپ یہاں پر یہ دیکھیں گروپ پہ آئیں گے اس پر کلک کریں گے تو آپ کو لیئر دکھا دے گا کہ یہ کتنی لیئرز اس میں ایڈ ہیں اور آپ اس کو جس طرح میں نے لاسٹ میں بھی بتایا تھا آپ اسے رینیم بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے گروپ کو بھی رینیم کر سکتے ہیں ڈبل کلک کریں گے تو رینیم کی اپشن آجائے گی اسی طرح آپ لیئر کو بھی الادہ الادہ ڈبل کلک کر کے رینیم کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ گروپ بنا لیتے ہیں تو دوبارہ سے انہیں انگروپ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس گروپ پہ رائٹ کلک کریں گے اپنے ماؤس سے اور یہاں پر یہ دیکھیں انگروپ لیئرز کی اپشن آجائے گی وہ دیکھیں آپ گروپ دوبارہ سے ختم ہو گیا اور لیئرز الادہ الادہ اپنی پہلے والی حالت میں موجود ہیں اسی طرح لیئرز کو جو ہے گروپ بنانے کی ایک اور شورٹ کٹ کی بھی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کنٹرول جی آپ دونوں لیئرز کو سیلیکٹ کریں گے اور کنٹرول جی دوبائیں گے تو ان کا گروپ بن جائے گا یہ دیکھیں دوبارہ سے ان کا گروپ بن گے اور آپ ایٹا ٹائم ان پر کوئی بھی فنکشن جو ہے وہ پر فرم کر سکتے ہیں اچھا ہم دو لیئرز کو جو ہے وہ آپس میں الائن بھی کر سکتے ہیں اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم کیسے کرتے ہیں دونوں لیئرز کو الائن کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ انہیں سیلیکٹ کریں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کنٹرول دوبائیں گے اور یہ دونوں آپ کے پاس سیلیکٹ ہو گئی ہیں ابھی دیکھیں میں نے سیلیکٹ کیا ہے تو اوپر جو ہمارے پاس اپشن آگئی ہیں یہ انیبل ہو گئی ہیں مطلب یہ فنکشنل ہے ہم انہیں ان پر ہم کوئی آپریٹ کر سکتے ہیں نہ یوز کر سکتے ہیں تو one by one میں آپ کو انہیں دکھاتا ہوں کہ اس سے ہم کیا فنکشن پر فرم کر سکتے ہیں تو دیکھیں ہم نے اس پر کلک کیا تو اس کا یہ جو اوپر والا حصہ ہے وہ آپس میں الائن ہو گیا مطلب آپ وہ سیمبل میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ٹوپ جو ہے وہ اس کا دونوں لیئرز کا الائن کر دے گا اس اوپشن کو یوز کرنے سے اچھا میں یہ جو بلو والی لیئر ہے اس کا میں سائز تھوڑا چھوٹا کر کے بھی آپ کو بتا رہتا ہوں یہ دیکھیں ہم نے دونوں کو سیلیکٹ کر کے الائن کیا تو یہ ٹوپ والا جو پورشن ہے دونوں لیئرز کا اسے الائن کر دے گا اسی طرح ہم نے سیکنڈ اوپشن یوز کی ہے تو یہ دیکھیں یہ سینٹر سے میڈ پوائنٹ سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ الائن ہو گئے ہیں دونوں کا سینٹر دیکھیں آپ سیم ہے تو یہ سینٹر پوائنٹ کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہی الائن ہو گئے ہیں اور اس میں اب دیکھیں بوٹم اس میں دونوں کا بوٹم جو ہے وہ الائن ہے جو میں ابھی آپ کو کہہ کے دکھا رہا ہوں اسے ہم کچھ دینوں تک اپنے نیکس سیشنز میں مزید دیکھیں گے کہ اس کا آگے آخر کام کیا ہے یہ ہم کس لیے یوز کرتے ہیں جب ہم کوئی ویزٹنگ کارڈ وغیرہ بنائیں گے تو میں آپ کو پیکٹیکلی کر کے بتا دوں گا ابھی میں صرف آپ کو اس کی فنکشنیلٹی بتا رہا ہوں کہ آخر یہ بٹن دوبانے سے ان اوپشن سے آگے پرفارم کیا ہوتا ہے آگے فنکشن کیا ہوتا ہے آگے یہ کچھ اور بھی اوپشن دی ہوئی ہیں اس پر اگر ہم کلک کریں گے دیکھیں تو یہ اب لیفٹ الائن ہو گیا ایک طرح سے یہ اسے لیفٹ پہ جا کے لیفٹ بوٹم کے ریسپیکٹ سے اس نے اسے الائن کر دیا اسی طرح یہ میڈل میں اسے الائن کر دے گا اور یہ رائٹ سائٹ سے اسے الائن کر دے گا تو یہ سارے الائنمنٹ کے ہی فنکشنز ہیں مختلف طریقے سے آپ اپنی دو لیئرز کو سیلیکٹ کر کے انہیں الائن کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا اب میں یہ اپنی جو بلو والا بوکس ہے فور اگزمپل اسے میں ریڈ والے بوکس کے سینٹر میں لانا چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے میں دونوں لیئرز کو سیلیکٹ کروں گا اور وہاں سے اوپر سے دیکھیں الائنمنٹ کروں یہ دیکھیں تو اس نے آٹومیٹیکلی اسے الائن کر دیا تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ الائن کر سکتے ہیں اپنی دو لیئرز کو سیلیکٹ کرنا ان کے لیے ضروری ہے یہ آپریشن پرفرم کرنے سے پہلے دونوں لیئرز کو سیلیکٹ کرنا ضروری ہے اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ کنٹرول کو دبائیں گے تو وہ دونوں لیئرز اسے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اٹر ٹائم دو سے زیادہ بھی ہوں تو آپ کنٹرول دبا کر سیلیکٹ کر سکتے ہیں